نمسکار دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی مخابلے سے پہلے بھارت کو لگا بڑا اور تگڑا جھٹکا یہ بھارتی ایک ہلاڑی ہوا اسپتال میں بھرتی کیا ہے اس رپورٹ کی پوری خبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارتی ایٹیم کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو بھارت کے ٹی ٹوینٹی ویڈیو کپ میں خراب پرزرشن کے بعد اب بھارت نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز کھیل رہا ہے جہاں پر بھارت نے روحی چھرما کی کپتانی میں بہترین پرزرشن کر پہلے ٹی ٹوینٹی مخابلے میں جیت درچ کر لی ہے بتا دیں دوستو بھارت تین ٹی ٹوینٹی مخابلے کھیلے گا پہلے مخابلے میں جیت درچ کرنے کے بعد اب دوسرا مخابلہ بے حدی اہم ہوگا کیونکہ اگر بھارت یہ مخابلہ جیت جائے تو سیریز بھارت کے نام ہوگی سیریز کو اپنے نام کر بھارت ویش کپ میں نیوزی لینڈ سے ملی ہار کا بدلہ ضرور لینا چاہے گا لیکن دوستو سیریز جیتنے سے پہلے بھارت کو تگڑا جھٹکا لگ چکا ہے جسے دیکھنے کے بعد پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ بھارتی اپریشن سک بھی مایوس ہو گئے ہیں دراصل دوستو محمد سراج چوٹ کے کاراں دوسرے ٹی ٹوئنٹی مخابلے سے باہر ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں گی پہلے میٹ میں گینبازی کرتے وقت انہیں ہاتھوں میں چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہیں ہاتھوں میں پٹی لگا کر گینبازی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اب خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ ان کی چوٹ اور بڑھ گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی مخابلے میں ان کا کھیلنا مشکل ہو سکتا ہے ہانا کی بھارت کے پاس ابھی بھی سراج کے علاوہ اور بھی بہترین گینباز اسکوٹ میں موجود ہیں جو اپنے دم پر میچ کو پلٹنے کا دم کھم رکھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں سراج نے اپنے پرزرشن سے سب کو کافی زیادہ پرباوت کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کیا بھارتی ٹیم انہیں موقع دیتی ہے یا نہیں کیونکہ سراج کے کھیلنے سے بھارت کی گینبازی اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے دوستو آپ کے حساب سے کیا بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ جیت پائے گی یا نہیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد